رانا سب ایک طرف تو مہنگائی دوسری طرف مونیٹری پالیسی کا اعلان ہونے جا رہا ہے کیا ایکسپیک کرتے ہیں سر کیا کوئی ردو بدل ابھی تک جو خبریں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ کوئی ردو بدل نہیں ہونے کا امکان لیکن کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ابھی جب ناؤنسمنٹ ہوگی تب اندازہ ہوگا اگر بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا پالیسی ریٹ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا دوبارہ سے بزنس مین پر کیونکہ آلریڈی ہم کوویڈ نائنٹین سے بس نکلے ہی ہیں اور ابھی بھی خطرات ٹلے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بھی کرتا تھا وہ بلکل صحیح فرمارے تھے کہ جو انفلیشن ہے وہ پالیسی ریٹ سے زیادہ ہے اور اس طرح کی صورتحال میں انکانہ کئی ہوتے ہیں کہ پالیسی ریٹ بڑھے لیکن میں نہیں سمجھتا حکومت ایسا اقدام اٹھائے گی کیونکہ جو اوورال جو بزنس کا انوائرمنٹ ہے وہ پہلے ہی ایک دپریشن کی صورتحال میں ہے تو اس کے اندر پالیسی ریٹ بڑھانا جو ہے وہ حکومت اس طرح کا رضی عمل نہیں لے گی لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ انفلیشن ہماری اپنے ریجن کے اندر سب سے ہائیس ہے اس چیز کے باوجود کے آئل پرائیسز جو ہیں وہ سکسٹی ڈالر برنٹ سے آکے تقریباً 20 پہ آئی ہیں اور اب دوبارہ 40 پہ اور 46 سے آکے پھر دوبارہ 40 پہ آئی ہیں تو انفلیشن کووٹ کے سیناریو میں دنیا بھر میں تقریباً 5 پسینٹ کے بلو میں ہی ہے پاکستان میں ابھی بھی ہائے ہیں اگر انفلیشن آنے والے دنوں میں کم ہوتی ہے تو پھر چانسز اس چیز کے بڑھ جائیں گے کہ پالیسی ریٹ بھی آگے آنے والے دنوں میں کم ہو لیکن آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے اس طرح کے کوئی امکانات ہوں گے پالیسی ریٹ بڑھانے کے اسی کو سسٹین کیا جائے گا لیکن یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایشین ڈیویلپنٹ بینک کی جو آؤٹلک آئی ہے اس کے اندر انہوں نے 2 پرسینٹ پاکستان کی اکانومی کو گروت جی ڈی پی گروت کو پتایا ہے ادھر حکومت بہت کریڈٹ لیتی رہی کہ ہم صرف مائنس 0.4 پرسینٹ پہ جو ہے وہ جی ڈی پی گروت گئی ہے جبکہ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر مختلف امالک ہیں جس میں انڈیا ہے وہ مائنس 4 پرسینٹ پہ چلے گی سری لنکا مائنس 6.1 پرسینٹ پہ چلے گی لیکن یہاں ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ صرف 7 پرسینٹ حصہ ہے جی ڈی پی کا جس کی وجہ سے ہم اتنا انٹرنیشنل سیناریو سے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن اب آنے والی جو آؤٹلک آئی ہے ای ڈی بی کی اس کے اندر مسال کے طور پر انڈیا کی گروت ریٹ جو ہے وہ 8 پرسینٹ پہ فورکاست کی ہے مائنس 4 سے 8 پرسینٹ کی اوپر مادی مسال کے طور پہ اس کی فورکاست 10.5 پرسینٹ گروت ریٹ کی ہے پوزیٹیو بنگلہ دیش 6.8 پہ ہے تو وہاں پاکستان کی جو فورکاست ہے وہ صرف 2 پرسینٹ کی اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی شیپ ریکاوری ہوتی ہے وہ باقی ہمارے پیرز تو کریں گے لیکن پاکستان کی جو گروت ہے وہ خالی صرف 2 پرسینٹ پہ ہی رہے گی اس پر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جس پر ڈسکس کرتے ہیں میں آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے ویسے بھی ملکی برامداد میں 4.25 فیصد کمی آئی ہے اور پھر درامداد میں 5.85 فیصد کمی آئی ہے دیکھیں فی ٹی ایف اگر پاکستان گریلس سے نکلتا ہے تو اس میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آپ کی بہتر ہو جائے گی اور احسن صاحب نے صحیح فرمایا کہ جو روشن ڈجیٹل اکاؤنٹ کا جو پلاٹفارم انہوں نے دیا ہے جس کے اندر ایک اوورسیز پاکستانی ایکوٹیز اور ڈیٹ مارکٹ کے اندر پارٹسپیٹ کر سکتا ہے یہ بھی ایک بہتر اقدام ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو برامداد ہیں وہ پچھلے سال سے جو دو مہینے گزرے ہیں آپ کا جولائے اور اگرس اس میں 4% year on year basis سے کم ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم جو ہے وہ کوویٹ کے سناریو کے اندر سٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو remittances ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ نے بڑا اس کو ہائلائٹ کیا کہ remittances جو ہیں وہ 4.86 بلین کی اکٹی ہوئی پچھلے جو فرس 2 months ہیں اور 31% وہ higher ہیں year on year basis سے لیکن اس میں دیکھتے کہ یہ ضرورت ہے کہ تقریبا لگ بگ 4 لاکھ لوگ unemployed ہو کے پاکستان واپس آیا ہیں اور اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ پاکستانی کافی جو ہیں وہ اپنا وہاں سے jobs close کر کے واپس آ رہے ہیں تو remittances بڑی ہیں اس میں جو ایک اور trend جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں تقریبا جو ہے وہ 6 لاکھ 25 ہزار لوگ overseas پاکستانی ہم نے export کیے جو jobs کے لیے ملک سے باہر گئے لیکن پچھلے 8 مہینوں میں 2020 کے اندر صرف 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ باہر jobs کے لیے جا سکے تو یہ جو trend ہے high remittances کا یہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے sustain ہوگا یہ گرے گا اسی طرح آپ کی جو exports براندال ہیں وہ ابھی جو ہے وہ ابھی تک trend وہ positive کی طرف نہیں گیا اور یہ بڑا challenge ہے حکومت کے لیے اس کو بڑھانا کیسے بڑھایا جائے گا کیا وہ incentive دیتی ہے exports والوں کے لیے یا آگے والا جو ہے وہ time آنے والا بتائے گا یہ دیکھرے ہی بêtک جوی ہے